اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ میرٹھامیٹک سے کلاس ٹین کی جس کی ایکسرسائز ٹو پائنٹ ٹو آج ہم حل کریں گے یہ دیکھیں یہ پہلا پوچھ رہا ہے write the base and exponent in each of the following کہہ رہا ہے کہ ان میں base اور exponent وہ لکھیں تو آئیے انہیں حل کرتے ہیں حل کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائن ڈی پہلے اسے سبسکرائب کر لیں تو یہ دیکھیں یہ جو 7 اور یہ پندرہ اوپر جو لکھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ لیں 7 اور اس کے اوپر پندرہ یہ 7 جو ہے یہ base ہے اور یہ جو 15 اوپر لکھا ہوا ہے یہ exponent ہے اسے power بھی کہتے ہیں exponent بھی کہتے ہیں تو جب آپ لکھیں گے اسے تو 7 base لکھیں گے اور 15 exponent اسی طرح یہاں بھی دیکھیں minus 189 یہ base ہے اور 10 exponent ہے پھر 108 base ہے اور 64 exponent ہے بس یہ آپ نے لکھنا ہے دوسرے میں ہم سے پچھ رہا ہے which of the following are positive real numbers and which are negative real numbers کہ رہا ہے کون سے یہ مصبت اور کون سے منفی نمبر ہیں ان میں سے حقیقی آدھار یہ دیکھیں پہلا ہے 8 اور پاور 4 اور یہاں پہ مائنس 113 اور پاور 107 اور یہاں پہ دیکھیں مائنس 912 اور پاور جو ہے ایکسپوننٹ جسے کہ رہے 108 ہے تو یہ سمجھ لیں کہ جہاں پاور مائنس میں آ جائے وہ نیگیٹیو ہے اور جہاں اگر پاور پازیٹیو میں آ جائے تو وہ پازیٹیو ہے یہ دیکھیں even number ہے posit تو یہ پازیٹیو ہو جائے گا یہاں دیکھیں ہاتھ number ہے تو یہ نیگیٹیو ہو جائے گا اور یہ پازیٹیو تو یہ سمجھ لیں کہ یہ پازیٹیو ہو گیا یہ نیگیٹیو ہو گیا اور یہ پازیٹیو ریال نمبر ہو گیا تیسری نمبر میں ہم سے پوچھ رہا ہے which is the correct way of finding the value of 38 اور 83 whole power 9 تو کہہ رہا ہے کہ ان میں سے صحیح طریقہ کونسا ہے value معلوم کرنے کا اس رقم کی value معلوم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے پہر آپ کہہ رہا ہے we first multiply 38 with 83 کہہ رہا ہے ہم پہلے multiply کریں 38 کو 83 سے and then find 9th power of this product اور کہہ رہا ہے پھر بعد میں ہم 9th power معلوم کریں اس کی دوسرا کہہ رہا ہے کہ we first find the 9th power of 83 کہہ رہا ہے پہلے ہم 83 کی 9th power معلوم کریں اور پھر ہم multiply کریں 38 کے ساتھ تو یہ دیکھیں دوسرے والا یہ correct ہوگا کہ پہلے اس کی 9th power یعنی 83 9 times multiply ہوگا یعنی 83 multiply 83 multiply 83 یہ 100 اور جب اس کی value نکل آئے پھر ہم 38 سے multiply ملٹیپلائے اس کو کم کریں گے اگر ہم 38 کو 83 سے multiply کریں تو یہ ہزاروں میں جا کے پہنچے گا پھر اس کی آپ 9th power نکالیں گے تو آپ کا کل کلویٹری جواب دے دے گا تو یہ second جو ہے یہ اس کا صحیح ہے آئیے اس کے پھر exercise کرتے ہیں یہ 4th سے میں حل کرنا شروع کرتا ہوں تو یہ 4th number سے ہم اس position کو solve کریں گے یہ دیکھیں پوچھ رہا ہے ہم سے simplify the following ہم سے پوچھ رہا ہے کہ سادہ کریں following کو 4th number position ہے minus ہے 91 or power 4 ہے تو یہ دیکھیں پاور آ کر even number آ جائے تو پھر جو اس کے اندر minus ہوگی وہ ختم ہو جائے کیونکہ minus بھی چار مرتبہ multiply ہو جائے گی تو یہ plus ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم simple طور پر 91 اور اس کے اوپر power 4 رکھ دیں گے بس یہ answer ہو گیا اسے آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف simplify کرنا ہے 5th number پہ آ جائیں یہ دیکھیں دونوں کا base exist آئے صرف power جو ہے وہ ہم ان کے جمع کر دیں گے یعنی 4 plus 2 اور یہ 5 power ہو جائے گا 4 اور 2 یہ ہو جائے گا 6 بس آگے نہیں کرنا ہے یہاں تک اس کا answer نکال دیں گے 6th number پہ آ جائیں اس میں دیکھیں base ایک جیسا ہے A سب پہ ہے ضرب جو ہوتی ہے جب کرتے ہیں ہم تو power ان کے سب کے جمع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک A جو ہے ایک ہی مرتبہ نکال دیں گے اور power اس میں جمع کر دیں گے یعنی 4 plus 3 اور plus 8 یہ سارے آپس میں جمع کریں گے تو 7 اور 8 یہ 15 ہو جائے گا بس یہ answer ہو جائے گا اس question question number 7 پہ آ جائیں یہاں پہ دیکھیں A, B, C ملا ہوا ہے تو پہلے A کے power آپس میں multiply کریں گے پھر B کے آپس میں multiply کریں گے اور C کے power آپس میں multiply کریں گے یہاں دیکھیں یہ A اگر نہیں ہے تو power 1 already موجود ہوتا ہے تو A کا یہ A یہ بے سم نے نکال دیا اس کا 1 نکال دیا اور اس کا plus اور یہ 5 کر دیں گے اور اسی طرح یہ B کا یہ 2 ہے اور plus یہ 3 اس کے ادھر جمع کر دیں گے پھر یہ C نکال دیں اور C کا 3 ہے اور یہ plus 2 نکال دیں گے اس کا اب یہ آپس میں جمع کر دیں گے تو یہ A power 6 ہو جائے گا اور B power 5 ہو جائے گا اور C power 5 ہو جائے گا بس یہی انسر ہے اس cushion کا cushion number 8 پہ آ جائیں یہ دیکھیں 8 multiply 3 whole power 4 ہے بس یہ whole power 4 ہے وہ دونوں پہ رکھ دیں گے ہم یعنی 8 power 4 اور multiply یہ 3 power 4 بس یہی انسر ہے اسی کو ادھر ہی قتم کر دیں گے cushion number 9 کے طرف آ جائیں یہ آپ کے سامنے cushion number 9 تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ minus into minus multiply کریں گے تو یہ plus ہو جائے گا تو یہاں بھی simple یہ 4 اور power 3 رکھ دیں گے اور multiply یہ 5 power اس کا ہم 3 رکھ دیں گے minus قتم ہو جائے گی کیونکہ minus into minus plus ہو جائے گا simply یہ ہو گیا انسر اس کا 10 number پہ آ جائیں تو یہ 13 ہے بس دونوں پہ 13 power رکھ دیں گے یہ 13 اور یہ b power بھی ہو جائے گا 13 بس یہ ہو گیا انسر اس کا 11 number پہ آ جائیں 11 number بھی اسی طرح ہوگا یعنی یہ 3 ہے یہ power 5 ہے اس کے اوپر power 5 رکھ دیں گے اور یہ y کے اوپر 5 power رکھ دیں گے بس یہ ہو جائے گا اس کا انسر اس exercise کا last question یہ دیکھیں 14 ہے سب کے اوپر یہاں دیکھیں یہ جس طرح multiply یہ x اور y کے بیچے multiply یہاں بہت سار students غلطی کرتے ہیں کہ صرف x y ایک ای کے اوپر 14 لگا دیتے ہیں یہ الگ الگ دونوں پہ power 14 لگے گا یعنی 3 power بھی 14 ہو جائے گا اور یہ 5 power بھی 14 ہو جائے گا اور یہ x power بھی 14 ہو جائے گا اور اسی طرح یہ y power بھی 14 ہو جائے گا بس یہ یہ انسر ہے اس question کا امید ہے یہ exercise آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو انہیں شیئر کیجئے 10 class کے students تاکہ وہ بھی اس سے پائدہ حاصل کر سکیں next ویڈیو تک exercise 2.3 تک اجازت بھیجی اللہ حافظ